اسلام علیکم ویلکم ان باسد میڈیسن کیر دوستو آج ہم ٹینو فاور الیفنیمائیٹ ٹیبلٹس کے بارے میں بات کریں گے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز میرا چینل باسد میڈیسن کیر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو وقت پر مل سکے تو دوستو شروع کرتے ہیں ٹینو فاور الیفنیمائیٹ ٹیبلٹس کی بارے میں تو دوستو یہ ویڈیو لاس تک دیکھیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس میڈیسن کے بارے میں جان سکیں ٹینو فاور الیفنیمائیٹ ٹیبلٹس دائمی ہیپٹائٹس بی انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ انفیکشن اصل میں جگر کا وائرل انفیکشن ہوتا ہے یہ وائرلس کی ترقی کو روکنے یا سوس کرنے میں کام کرتا ہے دائمی ہیپٹائٹس انفیکشن سمجیدگی سے جگر کو نقصان اور جگر کی کینسر کی قیادت کر سکتا ہے دوستو یہ تو تی مختصر تعرف اس میڈیسن کی اب آتے ہیں اس کی سائٹ ایفیکٹس کی طرف تو دوستو یہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کو کچھ کامن سائٹ ایفیکٹس کچھ انناون سائٹ ایفیکٹس اور کچھ ممکنہ طور پر آپ کو کچھ سائٹ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے جو کامن سائٹ ایفیکٹس ہیں اس میں آپ کو سر درد ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے کانسی ہو سکتی ہے وومٹنگ ہو سکتا ہے ناؤزیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے جو انناون سائٹ ایفیکٹس کے ہیں اس میں آپ کو میدے میں درد پشاب میں خون پشاب کا رنگ کالا ہونا مسلز میں درد چہرے پر سوجن انگلیوں میں سوجن سانس لینے میں تکلیف اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سائٹ ایفیکٹس ہیں جو آپ کو ممکنہ طور پر یعنی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر اس کی وارننگ کی بات کی جائے تو اس کے وارننگ ہے کہ اگر آپ ٹین و فیور میڈیسن سے الرجک ہے یا اس میڈیسن سے ریلیٹڈ میڈیسن جو ہے اس سے الرجک ہے تو میڈیسن لینے سے پہلے ڈاکٹر کو اپنی الرجی کی وجہ سے جو آپ میں علامات پائے جاتے ہیں جیسا کہ ان علامات میں سے جلد پر خارش ہوتا ہے ہیوز ایچنگ ہوتی ہے یا سانس لینے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا کانسی ہوتی ہے چہرے پر سوجن ہونٹو کی سوجن یا کوئی دوسرا علامات اگر آپ ایسے علامات الرجی کی وجہ سے آپ میں پائے جاتے ہیں تو پلیز دعا لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں دوستو دوسری اس کے دوسرا جو وارننگ ہے وہ یہ ہے اگر آپ کو ایچ آئی وی یا گردے کی کوئی پرابلم ہے یا اگر آپ کو جگر کا کوئی مسئلہ ہے ہپیٹیٹس بی کے علاوہ دوستو جو ہپیٹیٹس بی کے علاوہ اگر آپ کو جگر کا کوئی مسئلہ ہے تو دعا لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے اپنے ڈاکٹر کو اس کے بارے میں ضرور آگا کریں دوستو ڈاکٹر کو ان تمام میڈیسن کے بارے میں بتائیں جو اس سے پہلے آپ نے استعمال کیا ہے یا استعمال کر رہے ہو انکلیوڈنگ وارٹامن کی یعنی جو مارٹامن سپریمنٹ آپ استعمال کر رہے ہو اس کے بارے میں بھی آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور آگا کریں تو دوستو اگر یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو آپ کو یا آپ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ معلومات حاصل ہوئی ہو تو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لاحق کریں اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ دوسرے ضرورت مند لوگوں تک بھی اس کی معلومات پہنچ سکے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جو نئے دوست آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت شکریہ